جی سلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں ڈکٹر ہمائیوں صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا تعلق ہے پورا پاکستان یہ پوچھ رہا ہے کہ سارے لوگ بھاگ گئے ہیں ڈاٹ صاحب آپ کیوں نہیں بھاگ گئے ابھی تک یہ سوال ہم ان سے کریں گے اور ان کے ساتھ ساتھ ایک دوسری شناخت بھی ڈاٹ صاحب کی ہے یہ ہیر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں پاکستان میں سب سے بڑے اور پرانے ہیر ٹرانسپلانٹ کرنے شخص ہیں یہ اور ان کے بارے میں یہ بھی کسی نے مجھے بتایا اور میں نے کنفرم بھی کیا اور بات بھی درست ہے کہ عمران خان صاحب کا ہیر ٹرانسپلانٹ بھی کیا انہوں نے عارف علی صاحب کا ٹرانسپلانٹ بھی کیا بلکہ یہ بھی بتایا مجھے کسی نے اور میں کوٹ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ برا لگتا ہے کیونکہ اس وقت وہ بڑی اہم پوزیشن میں ہے کہ جو عارف علی صاحب کے جو سارے بال ہیں وہ نیشنل نہیں ہیں وہ جو ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں وہ بچ گئے ہیں اور جو نیشن ان کے تھے وہ سارے ختم ہو گئے پتا نہیں لگتا ان کا تو یہ ان کی ڈاٹ صاحب کی دوسری شناکت ہے ڈاٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب سے پہلی ملاقات کب ہوئی اور آپ پی ٹی ای میں کیسے آگئے جبکہ آپ تو ڈاکٹر ہیں اور سرجن ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جی آپ نے مجھے عزت بخشی بلایا یہاں پہ اس قابل سمجھا اس حطہ کے دو ہزار چار میں میں جب پاکستان واپس آئے تھا دو ہزار میں تو میں کدھر سیٹل ہونے تو لوگ کہتے تھے کیا ہے تو کسی نے مجھے کہا کہ آپ جائیں پوچھیں ایک سکولر ہیں ریلیجیس سکولر ہے پروفیسر رفیق اختر صاحب تو ان کے پاس میں گیا ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ہمائیوں اگر آپ کہیں بھی جاؤ گے پیسہ آپ کے پاس آئے گا لیکن اگر اب اسلامباد میں سیٹل ہوگے تو پیسہ شاید ذرا کم ہو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت زیادہ دے گا تو ان کا دوہزار چار کا جو اینویل وہ ہو رہا تھا وہاں پہ لیکچر ہوتا ہے تو ان کے وہاں ہو رہا تھا تو میں بیٹھا ہوا تھا کوئی چوتھی پانچویں چھٹی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اپنے عمران خان صاحب تو آگے سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے دیورنگ لنچ ٹائم پہ مجھے لے گئے تھے وہاں پہ کہ جی آئیں آپ وہاں کو لے کر جاتے اور خان صاحب سے ملواتے ہیں کسی سے ملواتے ہیں تو وہاں پہ خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے ملقات ہوئی بات چیت ہوئی دو تین سال اسی طرح ان سے گپ شپ ہوتی رہی لیکن میں نے جو جائن پی ٹائی سو 2007 میں جب یہ لوئر مومنٹ وغیرہ چل رہی تھی اس دوران اور اس کے آس پاس کے ٹائم میں یہ سیف اللہ نیازی صاحب آمیر کیانی صاحب اور سردار عزر تارک صاحب یہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا کرتے ہو تو میں نے کہا میں اس طرح ڈاکٹر انہوں نے کہا آپ آیا کرو اور دیکھا کرو مطلب میرا یہ تھا کہ میں جو ٹی وی پروگرامز دیکھتا تھا نا میرا خون کھولتا تھا کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور میں گالیاں دیتا تھا تو ایک دن میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ ہمائیو تم سب کو گالیاں دیتا ہو تو مجھے بتاؤ تم نے خود کیا کنٹریبیوٹ کیا پاکستان کے لیے ٹک چیئرمن صاحب بتاتے تھے خان صاحب بتاتے کہ یہ 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 ہے وہ میرے ذہن میں لگتا تھا پلاس اس کے اندر ایک ہائیارکی تھی کوئی فیملی پولٹکس نہیں تھی جس سے میں ڈس اگری کرتا تھا سو دیٹس بھائی اجوائنڈ اور یہ اجوائنڈ کے آپ نے دوزار دوزار سات آٹھے سات سات آٹھ اچھا اس میں ایک بڑی بابتہ تھا دوزار نو میں انہوں نے مجھے نومینیٹ کر دیا تھا چپٹرز کا سیکٹری تاکہ میں وہ میمبرشپ بڑھا ہوں تو دوزار دس میں انگلینڈ میں ایک دو گروپوں کے درمیان میں الیکشنز میں کروا رہا تھا تو ایک پکڑے گئے تھے کہ وہ بیمانی کر رہے تھے تو میں نے ان کو ڈس کالیفائی کر دیا تو مجھے خان صاحب نے بلائے کہتے ہیں ڈاک صاحب یہ آپ ٹوٹل دوزار بند ہے ان میں بھی آپ ڈس کالیفائی کر رہے ہیں میں نے کہا جی عمران بھائی یہ چیزیں ہیں مجھے پتہ چلی ہیں تو یہ تو غلط ہے تو کریں انہوں نے کہا نہیں جانے دو انہوں خیر کوئی بات نہیں تو میں نے کہا عمران بھائی انسا کرتے ہیں I'll resign and you can get somebody else he for a second kept quiet and then he said کہ ٹھیک ہے ڈاک صاحب پھر جو آپ سمجھتے ہو وہ کرو تو میں نے کہا عمران بھائی پھر آپ میرے کاموں میں مداخلت نہیں کریں گے اور مجھے کرنے دے and I was so impressed at that time کہ ایک chairman ایک بہت جونئر بندے کی بات مان رہا ہے ٹھیک ہے میں نے وہاں بہت کچھ دیکھا میں نے ان کے ساتھ travel کیا میں نے سب کچھ کیا لیکن صرف آپ کی بات مانے گی یا ویسے دوسروں گری مانے جاتی ہے میں آپ کو بات دیکھا ہوں میں نے سامنے دیکھا ان کو کہ جو عام workers ہوتے تھے وہ خان سب کو یوں کہ آپ نے یہ کیا آپ نہیں کیا and he would stand there and explain to them nobody is perfect آپ بھی نہیں ہے میں بھی نہیں ہو کوئی بھی نہیں ہے ہر ایک میں اچھائیاں ہیں برائیاں ہیں لیکن جب میں overall دیکھتا ہوں مجھے ان کی اچھائیاں ان کی برائیوں سے زیادہ نظر آتی ہیں ٹھیک so let's put it like this ان کی جو اچھائیاں ہیں وہ overshadow کرتی ہے ان کی برائیوں کو ٹھیک ہے so that is one of the reasons کہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے he is a great person and I think the future of this country ٹھیک اچھے فرمائیں آپ نے ان کا hair transplant کیا تھی ہے دو زار چار پانچ چھے کی بات کب کی بات لیکن اسے ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت اونچی پوزیشنز میں چاہے وہ politicians ہو چاہے وہ major journal in above positions ہو in armed forces چاہے وہ bureaucracy میں ہو کسی بھی چیز میں ہو politics میں ہو چاہے وہ sports channels میں ہو چاہے وہ میڈیا میں ہو anchors ہو جب تک جب تک وہ مجھے اجازت نہیں دیتے it's a patient confidentiality ٹھیک ٹھیک کہ being a hair transplant surgeon I'm not only a hitter I'm basically a plastic surgeon cosmetic surgery کرتا ہوں خالی آج کل لیکن اس میں جو hair transplant ہے اس میں I was among the first 60 doctors in the world جن کو اعزازی fellowship ڈگری ملی تھی تو پہلے 60 جو تھے I was among them ٹھیک ہو تو آپ ظاہر ہے نام نہیں لیں گے پھر کسی کا بھی ضرورت نہیں اچھا anchors کے بھی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں صفائی بہت ہے اور پرانے بہت ہیں باقی جوان باقی لوگوں سے کوشش ہوتی ہے اچھا ویسے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو پیشنٹ وہ اس کے بعد بنے آپ کے یا اس سے پہلے وہ کہتا ہے نا پاس دیکھیں یہ وہ پیشنٹ confidentiality کے اندر آ جاتے تو I can't sit there I can only say کہ ان سے ملاقات میری 2004 سے start ہوئی بلکو ٹھیک یعنی اس سے پہلے ہاں وہ ظاہر ہے انہوں نے transplant بعد میں کوئے تھے یہ مجھے پتا ہے لیکن بھال ان کے بڑے زبدست ہیں پتہ نہیں لگتا کہ وہ لگائے گئے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ بلکو نیچرل ہے اگر انہوں نے لگوائے ہوئے ہیں تو ضرور کسی اچھے ڈاکٹر سے لگوائے ہوں گے اور اچھے ڈاکٹر تو آپ کے لاؤ کو ہے نہیں اور بھی ہیں اور بھی سخنور زمانے میں اچھے ایسا ہے تو پھر اس کے بعد آپ پارٹی کے اندر آگئے اور پھر آپ مسلسل کام کرتے رہے ڈونر بھی رہے ہیں پارٹی کے ڈونیشن بھی دیتے رہے ہیں نوٹ ایس سچ دیکھیں پارٹی میں کوئی پارٹی جو ہے نا وہ بغیر ڈونیشن کے چلتی نہیں ہے لیکن ہمارا ایک کانسپٹ تھا اب یہ میں ضرور بات بتاؤں گا لوگوں کو کہ ہمارا کانسپٹ یہ تھا کہ بجائے ایک دو تین چار لوگوں کے اوپر ہم تکیا کریں کہ یار یہ پیسے دے گا اور وہ دیر از نو فری لانچ تو وہ کیا کرے گا جب پارٹی کو ارب ڈیڈ ارب اس طرح کی چیزیں کیونکہ پارٹی سے کمپنی چلتی جب اتنا دے گا تو وہ پارٹی سے کچھ مانگے گا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنا جو ہے نا جو انکم ہے وہ براڈ بیس کریں گے نیچے تک لے جائیں گے تو اس کا یہ تھا کہ ہم آئے انٹرنیشنل چپٹرز میں ہم نے یہ کیا تھا کہ اراؤنڈ ایٹی ٹو نائنٹی ڈالرز ایئر دیں گے ٹھیک ہے تو جب میں دو ہزار نو میں مجھے انہوں نے کیا ملہ سیکٹر انٹرنیشنل چپٹرز بنایا تھا تو ہمارے کوئی دو دھائی ہزار میمبر تھے جو پیڈ میمبر تھے ون آئی وز ڈیزولڈ ایلیکشنز ہوئے تھے دو ہزار تیرہ میں میں اس میں جیتا بھی تھا سیٹ انٹر پارٹی ایلیکشنز دو ہزار پندرہ میں جہانگیر ترین صاحب نے وہ جب ڈیزولڈ کی تھی بائی دیٹ ٹائم وی ہی ہیڈ تھرٹی تھاؤزن پیڈ میمبر ٹھیک ہے سو تھرٹی تھاؤزن پیڈ میمبر ہمیں سالانہ ڈھائی ملین ڈالرز دیتے تھے ٹھیک ہے ہاں شروع میں وہ تھا وہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مجھے کہتے تھے کہ یار وہ یہ پیسے ابھی نہیں آئے تو کوئی دیتے تو آئی وڈ گف سم منی ان دے وڈ گف می بیک بائی دی انڈ آف ایٹ ہاں چھوٹا موٹا کوئی فریج لے لیا کوئی یہ کر لیا لیکن کوئی میجر کنٹیبویشن تو وہ در پارٹی از ان ڈونیشنز وہ میں نے کبھی نہیں کی اچھے وہ جو فنڈنگ آتی تھی وہ ڈائریکٹ پارٹی کی اکاؤنٹ میں آتی تھی بینک ٹو بینک بینک ٹو بینک آتی تھی باہر سے اور یہ جو کہا جاتا تھا کہ پارٹی کو جو باہر سے فنڈنگ ہوئی ہے وہ اللیگل ہے اور ٹھیک نہیں ہے اور اب بعد میں کیس چلتا رہا ہے اس میں پارٹی فنڈنگز میں وہ کہتے ہیں کہ فرن جو لوگ تھے وہ پارٹی کو فنڈنگز کرتے رہے دیکھیں اس طرح ہے کہ اگر نادانستہ طور پر بہت سب ہمارے ٹائم پر ایسے ہوتا تھا کہ کوئی بندہ اپنا چیک دیتے تھا اب وہ چیک کمپنی کا چیک ہم نہیں انٹرٹین کرتے تھے یہ دوہزار بارہ تیرہ میں جب پارٹی ایک دم ایکسپینڈ ہوئی تو بعض چیکس پروبولی دے سکپٹ اچھا اس میں جو پرانے لوگ تھے جو ہم لوگ تھے جب نئے آگئے تھے درمیان میں پارٹی میں نئے آگئے تھے پروبولی ان کی وہ ٹریننگ نہیں ہوئی جس ٹریننگ سے ہم گزرے تھے وہ اس ٹریننگ سے گزرے نہیں تھے تو اس میں ایک دو سلپ ہو گئے ہوں گے اس قسم کی چیزیں لیکن بائی فار آپ سوچیں ایک پارٹی آپ کو چالیس ہزار بندوں کی وہ دے رہی ہے کہ یہ یہ ہمارے فنڈ دینے والے ہیں اگر اس میں ایک دو بیچ میں سلپ ہو گئے لیکن جنرلی یو شوٹ میرا اگر ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں اس کونسپٹ کو سپورٹ کروں گا اور میں لوگوں کو کہوں گا کہ یار کونسپچولی اس کو سپورٹ کرے ہاں اس میں کوئی غلطی ہے اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں لیکن جس بیکاوز کہ ایک یا دو چیکے آپ اس پورے سسٹم کو کلیپس کروا دیں یہ پاکستان کے فیوچر کیلئے غلط بات ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں دیکھے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا اسرائیل کے ساتھ تعلق تھا ان کی کمپنی سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا انڈیا کے ساتھ تعلق تھا وہ ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ فلان کمپنی ہے اس کا کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا لیکن اس چیکس آتے رہے اور پارٹی اس کو ایکسپٹ کرتی رہی اور اکاؤنٹس میں آتے رہے پیسے میرا اس میں اب مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا لیکن میں ویسی میں کہتا ہوں لیسے میں امریکہ میں ہوں ٹھیک ہے اب امریکہ میں میرا جو پارٹنر ہے ڈازنٹ ہافٹو پاکستانی ٹھیک وہ امریکن ہو سکتا ہے ٹھیک اب امریکنز جو ہیں ان میں بہت بڑی جو ہے وہ جیوز کی اس کی لابیز ہوتی ہیں ٹھیک تو ظاہر ہے وہ میرا پارٹنر ہے تو اس نے بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ایک قسم کی ہماری کمپنی جیو کمپنی ہاف جیو ہاف پاکستانی ہو گئی یا میرا پارٹنر انڈین ہے تو ہاف پاکستانی ہاف انڈین ہو گئے ہو گئی کس لحاظ سے کیسے چل رہے ہیں انسان اپنے لحاظ سے وہ کمپنی بناتا ہے اب اس نے اس کمپنی کا کر دیا ہو گیا تھا ییس وہ کمپنی ہو گی لیکن دے تو اصل میں ڈاکٹر ہمائی ہوئی رہا ہے ٹھیک ہے اب ڈاکٹر ہمائی نے اس کے کنسپچولی دیکھیں تو یہ غلط بات نہیں ہے ڈاکٹر ہمائی ہوئی نے دیئے اس کی کمپنی ہے وہ ریجسٹرڈ اس لحاظ سے کہ میں نے اس کو وہ کیا ہوا ہے وہاں پہ ہے کیا اس میں سے دیکھیں ایم اگر عمران خان جیو لابی کا ہوتا ٹھیک وہ ادھر نہ ہوتا جا آج ہے ٹھیک جیو لابی is the strongest لابی in the world ٹھیک ہے وہ ادھر نہ ہوتا ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ باہر آئے ہیں اتنے چرائم کے باوجود اتنے cases کے باوجود ابھی تک گرفتار نہیں ہو کہتے ہیں باہر سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے نہیں نہیں باہر سے اس کو جو سپورٹ مل رہی ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں کہاں سے مل رہی ہے اچھا جیو لابی اگر وہ ہوتی نہ اگر وہ ہوتا ہے جیو لابی تو وہ اس کو recognize کرنے میں کوئی problem نہیں تھا ٹھیک اسرائیل کو آپ کی anchor persons نے ان کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ محمد میر صاحب نے ایک program میں کہا ہوا ہے کہ ان کے پر بہت pressure تھا and he did not recognize that وہ ایک conceptual ایک جو ہوتا ہے نا fundamental principle ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ قید عظم محمد علی جناہ صاحب نے کہا تھا کہ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی یہ نہیں ہو سکتا میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی ملک کو دیکھیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اگر سعودی عرب نے recognize کر لیا باقی ملک کو نے recognize کر لیا پاکستان کو recognize کرنے میں problem ہونی نہیں چاہیے لیکن چونکہ ہمارے جو بابا قوم ہیں قید عظم صاحب نے انہوں نے ایک call کہا تھا کہ جب تک قید عظم کا فیصلہ تھا کہ جب تک فلسطین ازاد نہیں ہوتا نہیں ہو جاتا تو تو ہم اس call کے ساتھ ہم اس کے پیچھے کھڑے ورنہ اگر آپ مجھ سے دیکھیں پاکستان سعودی عرب تو ہم لوگوں کا قبلہ ہے نا اگر قبلہ نے وہ کر لیا فرض کرے سعودی عرب recognize نہیں کیا یو ای وغیرہ نے کر لیا اور اس کے علاوہ جارڈا نے کر لیا آپ کا کیا ملکہ یو ای وغیرہ سعودی عرب کے بغیر کچھ کر سکتے ہیں مراکش نے کر لیا پھر ایجرپ نے کر لیا سعودی عرب نے بھی ان کے ساتھ تعلقات تو ٹھیک کر لیا تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں بس آنے والے دنوں میں کچھ حرصے میں ہو سکتا اعلان ہو جائے اچھا یہ فرمائیے ڈرڈ صاحب کہ جب گورنمنٹ بنی تو ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو لیا گیا عمران خان صاحب نے ہر electable کو لیا اپنا دروازے کھول لیا اب وہ electable نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے آج وہ سارے غائب ہو گئے ہیں تو یہ کرنا چاہیے تا خان صاحب کو یہ نہیں ایسا تھا کہ ہماری سی ای سی کی میٹنگ ہو رہی تھی اور جانگیر مطلب پرویس خٹک صاحب پہلے سیکٹری جنرل بنے ہوئے تھے وہ چیف منسٹر بن گئے تھے انہوں نے دو عدے نہیں رکھ سکتے تھے انہوں نے جانا تھا ان کے بدلے خان صاحب نے اس میں کہا تھا کہ جانگیر ترین صاحب کو ہم سیکٹری جنرل نومینیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم آٹھ لوگ تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور ہم لوگوں نے ان کے کہنے کے باوجود اس کے خلاف ووڈ بھی دیا تھا جو مجھے چیدہ چیدہ یاد ہے ان میں سے اجاز چودری صاحب تھے میں تھا سیف اللہ نیازی تھے آمیر کیانی تھے مخال میں چار یہ تھے صدار عزت تارک تھے دو تین اور تھے باقی لوگوں جب چیئرمنٹ صاحب نے کہہ دیا نا کہ یار میں کہہ رہا ہوں تو کر لو تو ایوری بڈی ریٹریٹڈ وی ڈیڈ نوٹ ریٹریٹ وی سٹوڈ بائی آور ورڈز آپ نے جانگیر تین کے خلاف ووڈ دیا ہم نے نہیں ہم نے اس پروسیجر کے خلاف کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ جب آپ کے پاس چار ڈیپٹی سیکٹریز ہیں ایک ایڈیشنل سیکٹری ہے سو وائی تو ہای نومینیٹڈ سیکٹری جنرل وائی نوٹ تو دو ان الیکشن فوری وی دیڈ نوٹ اپوزد ہم وی اپوزد دی پروسیجر پروسیجر اوکے اس لئے آسے تھا اچھا اب بات آ جاتی ہے کہ الیکٹبل دیکھیں فیٹ یہ ہے اور یہ پرابلم ہے پاکستان کا کہ ہم الیکٹبلز کی سیاست کرتے ہیں الیکٹبلز کون ہے یہ الیکٹبلز وہ پارفول لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طریقے پاکستان کی کسی نہ کسی لابی کو کنٹرول کر رہے ہیں ٹیک ان کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس ٹائم ہے ٹیک یہ اپنا ٹائم پیسہ کرتے ہیں اور یہ وہ الیکٹبلز ہیں جو ان کو میں کہتا ہوں یہ پروفیشنل پولیٹیشنز ہیں جیسے پروفیشنل بیگر ہوتا ہے وہ بیگنگ سے کماتا ہے یہ پروفیشنل پولیٹیشنز ہیں یہ پولیٹکس سے کماتے ہیں یا اپنے کسی یار دوست کو کوئی ٹھیکہ دے دیں گے یا کیک بیکس لے لیں گے یہ ان کا بزنس ہے یہ ان کی روزی روٹی ہے تنخاہ نہیں تنخاہ میں کخ نہیں گزارا ہوتا کسی کا لیکن یہ یہاں سے کرتے ہیں کسی کے کوئی بل پاس کروا دیا یہ اس لیا سے کیونکہ بڑی کم نیز کے آپ ایک بیچ میں چینج کر دیں نا ورڈ the whole thing changes and it can give the person مطلب let's say میں ٹبیکو کم نیز کے لیے ایک ورڈ چینج کر دوں ان کو یہ بلینز کا فائدہ دے دیں گے وہ مجھے کہہ دیں گے میں آپ کو شیئر دے دوں گا things like this can happen I'm not sure if this happens لیکن اس طرح ہو سکتے میں یہ سمجھتا ہوں اس سیاست کو ختم ہونا چاہیے یہ problem ہے پاکستان کی زوال کا کیوں جب میں نے آنا ہے حکومت بنانیے میں ان سب کے اوپر میں dependent ہوں اب میں 10, 15, 20, 25 تو honest لوگ لاسکتا ہوں اس system میں سے 1.512 honest بندہ لانا آسان کام نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں آسان کام یہ وہ لوگ ہیں جو manipulators ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھ لیا وہ کیسے manipulate کرتے ہیں ٹھیک تو عمران خان صاحب سے یہ غلطی ہوئی ان کو یہ resist کرنا چاہیے تھا اور نئی لوگ لینے چاہیے تھے کیونکہ ان لوگوں کو لینے کی وجہ سے آپ کی party all most dead ہوگی اس کے بعد مورمی آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو دوسری طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں دوسری طریقے سے اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ expand کرتے ہیں جب ایک پا دیکھیں اس طرح ہوتا ہے شروع میں کوئی بزنس ہوتا ہے میں مثال دے رہا ہوں اس کے اندر پہلے آپ نے اس کو market میں push کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر جب وہ چیز چل پڑتی ہے تو وہ market کو pull کرتی ہے ٹھیک ہے تو جب PTI شروع میں ہم لوگ بڑی محنت کرتے تھے 2011 کا جو 31 اکتوبر کو جو جلسہ تھا نا اس کے بعد اس نے market میں pull کیا ٹھیک ہے جب pull کیا تو چونکہ یہ ایک دم expand ہوئی تو لوگ اندر آئے ٹھیک ہے انہوں نے آنا تھا ٹھیک ہے آپ کی party نے expand ہونا تھا ٹھیک ہے ہاں اس کے بعد بعض جگہ پہ بعض لوگ ان میں سے بڑے اچھے بھی ہیں مطلب جھانگیر ترین is a very intelligent man no doubt about that اور باقی لوگ بھی اسی طرح ہیں لیکن یہاں پہ میں نے ایک دفعہ chairman صاحب کو کہا تھا میں نے کہا کہ عمران بھائی آپ ایک دفعہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ہمیشہ مثالیں دیتے ہیں آپ ریاست مدینہ کی مثالیں دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی core team کا بدلی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے that is where he stood for a second and he acknowledged ٹھیک so آپ اپنی core team مد بدلو ٹھیک ہے expand کرنے دو ٹھیک کیونکہ آپ کی core team آپ کی ideological driven ہے باقی team جو ہے نا یہ اپنے مفاد کے لحاظ سے آپ کے ساتھ چلے یہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہ آتے ہیں اور چلے نہیں باس ٹھہر بھی جاتے ہیں تو اگر امران خان صاحب اپنی core team تبدیل نہ کرتے تو آج ان حالات کا شکار نہ ہوتا ہے better ہوتا ہے میں I don't know کیونکہ یہ حالات خالی core team کی وجہ سے نہیں ہیں یہ حالات پاکستان کی history کی وجہ سے بھی ہیں پاکستان کا جو political system ہے جو power centers ہیں یہ ان کی وجہ سے بھی یہ problem ہے یہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اچھے یہ فرمائیے گا کہ جب electables آئے تو ظاہر ہے پارٹی کے جو پرانے workers ہیں آپ جیسے لوگوں کو side line کر دیا گیا وہ side پہ ہو گیا اور درمان میں جو میدان تھا وہ سارا ان لوگوں نے capture کر لیا تو اس وقت آپ لوگوں کو کیا feel ہوا let me rephrase ہمیں side line کسی نے نہیں کیا اگر آپ total party کو دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں اس وقت let's say جو پنجاب میں جو آپ نے ٹکٹ دیئے ہیں ان میں سے 20% گئے ہیں 80% ادھر ہی 20% چلے گئے 20% politics میں it's a good thing آپ دیکھیں 80% یہ 20% آئے تھے actual تو پی ٹی آئی جو ادھر ہی ہے 80% تو آج بھی ادھر ہی ہے وہ نہیں ہوتے کون لوگ پیچھے چلے گئے for example جب عمران خان صاحب prime minister بنے تھے he asked me what do I need just because کہ میں ایک professional بندوں میں کام کرنا ہوتا ہے میری وہ professional liabilities ہیں تو میں نے کہا کہ عمران بھائی میں کوئی ایسی پوزیشن نہیں لے سکتا جس میں میں ٹائم نہ دے سکتا ٹھیک 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 تو ہم لوگ بعض لوگ ہم لوگ خود ذرا پیچھے ہٹے تھے because of our own whatever it is لیکن otherwise no we were not side-lined ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا جو professional politicians ہیں ان کا تو کام یہ نا وہ چوبیس گھنٹے ان کے ساتھ ہوتے وہ بڑے وہ بڑے وہ بڑے کوڈینیٹڈ قسم سے کام کرتی ہیں وہ جو جو negative forces ہوتی ہیں وہ جلدی مل جاتی ہیں positive forces somehow جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اچھا آدمی اچھے آدمی کی بہت کم بیکنگ کرتا ہے برا آدمی برے آدمی کی بہت جلدی بیکنگ کرتا ہے وہ ٹیم بنا لیتے ہیں وہ جلدی ٹیم بنا لیتے ہیں ڈکٹر آمائن صاحب کی گفتوہ بھی جاری ہے آج یہ پہلا حصہ تھا اگلا حصہ کل آپ ملائزہ کریں گے اور جو کل کا حصہ ہے وہ پہلے حصہ سے بھی شاندار ہے آج مجھے اجازت دیں اور کل ان کی گفتوہوں کا اگلا حصہ ضرور ملائزہ کیچے